پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ ہماری رمضان سپیشل سیریز چل رہی ہے اور یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور یاد رکھئے ہم سے رمضان بس رخصت ہونے والا ہے یہ آخری عشرہ بڑا عظیم ہے جس کو ہم گزار رہے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انہا انزلنا ہوں فی لیلت القدر کہ یہ قرآن مجید اس کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا یہ کتاب جو اتنی عظیم ہے سوچو جس رات میں نازل ہوئی وہ رات کتنی عظیم ہوگی جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں اس آخری عشرے میں قرآن مجید لیلت القدر میں نازل ہوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا کا پورا ایک ساتھ جو ہے اللہ کے نبی پر اتر گیا لیلت القدر میں نہیں بلکہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے بیت العزہ آسمانی دنیا پر نازل کیا ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک ساتھ نازل ہوا اور پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس سال کے عرصے میں تھوڑا 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 قرآن مجید نازل ہوتا رہا لہذا سوچئے کہ یہ عظیم کتاب قرآن مجید جس رات میں نازل ہوئی وہ کتنی عظیم ہوگی دیکھئے قرآن مجید یہ اتنی عظیم کتاب ہے نا کہ جو جو اس کے ساتھ جڑتا گیا عظیم سے عظیم تر ہوتا گیا دیکھئے یہ کتاب جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل جس فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوئی وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل جس رات میں نازل ہوئی وہ رات تمام راتوں سے افضل تو جو جو چیز اس کتاب کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ جڑتی گئی وہ چیز عظیم سے عظیم تر ہوتی گئی اور آج ہم جس امت کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے وہ امت تمام امتوں سے افضل اور آج ہم اسی قرآن کو بھلا بیٹے جس نے ہمیں افضلیت عطا کی جس نے ہمیں شرف عطا کیا آج ہم اسی کو چھوڑے بیٹے ہیں ابھی دیکھئے رمضان گزر جائے گا رہا تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ہم سمجھیں گے دیکھیں گے عزیز بھائیوں اور بہنوں یاد رکھو ایک عظیم مہینے کو ہم خیر باد کہنے والے ہیں ایک عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے یہ وہ مہینہ ہے جو مغفرت کروانے والا ہے جو اللہ کے یہاں معافی دلوانے والا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں آئیے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا ایک خواب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص بڑے دور دراز سے آئے دو بھائی اور انہوں نے ایک ساتھ جو ہے آ کر کے پیارے نبی کے پاس اسلام قبول کیا دونوں مسلمان ایک ساتھ ہو گئے اس کے بعد ایک شخص جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور جو دوسرا شخص تھا وہ اس کے ایک سال بعد بستر مرگ پر وفات پایا حضرت طلح بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا خواب میں میں نے دیکھا کہ یہ دونوں جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جنت سے آواز آتی ہے پہلے اس شخص کے لیے آواز آتی ہے جو اس کے ایک سال بعد اپنے بستر پر مرا یعنی جو شہید ہوا پہلے اس کو آواز نہیں آ رہی ہے بلکہ اس شخص کے لیے آواز آ رہی ہے جو اس کے ایک سال بعد اپنے بستر پر انتقال جس کا ہوا اس کو پہلے آواز آ رہی ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے اس کے بعد شہید جنت میں داخل ہو رہا ہے حضرت تلحہ سے کہا جاتا ہے کہ ابھی تم چلے جاؤ تمہارا وقت نہیں ہوا حضرت تلحہ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے ایسا خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے اس میں کیا تعجب کی بات ہے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس کے بعد ایک سال تک زندہ رہا حضرت تلحہ بن عبداللہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا پھر آپ نے فرمایا وَأَدْرَكَ رَمْضَان فَصَامَ وَصَلَّا كَدَا وَكَدَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایک رمضان کو زیادہ پایا اس میں روزہ رکھا اس میں نمازیں پڑھی اور تہا ترہا کی عبادتیں اس میں اس نے کی لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اس کا یہی کرنا اسے پہلے جنت میں لے جانے کا سبب بنا اللہ اکبر آپ دیکھیں کتنی عظمت ہے اس مہینے کی ہاں کتنی شان ہے کہ جو شخص بعد میں وفات پا رہا ہے بستر پر صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک رمضان کو زیادہ پایا اس نے زیادہ عبادتیں کی لہذا وہ پہلے شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے اور آج ہم اس مہینے کو بس ابھی کچھ دینوں میں خیر آباد کہنے والے ہیں اس کو جو ہے ہم الودا کہنے والے ہیں لیکن ہمیں افسوس نہیں ہمیں شرمندگی نہیں اس کا حق ادا ہم نہیں کر پائے ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت نہیں کر پائے ہمیں رونا چاہیے گڑ گڑانا چاہیے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے اور جتنے دن بچے ہیں اسے صحیح انداز میں گزارنا چاہیے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونا چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ